السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردان شیئر نزددار مار بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے اور تمام عالم اسلام کو ابو فضل کی دل کی گہرائیوں سے شبہ برات بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ لوگوں کے مسیبتوں کو آپ لوگوں کے بیماریوں کو اللہ آپ لوگوں کی تنگ نظری کو اللہ دور فرمائے اللہ سے انتجا ہے اللہ سے یہ دعا ہے آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی مغرب کی ازان سے پہلے درود شریف پڑے ہوں گے سو مرتبہ یہ تو لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو چیز نہ جانتے ہیں وہ تو بتانا بہت ضروری ہے جو مز بھی کر دی ہیں وہ لوگ صلات ترابی کے بعد کمپلیٹ کریے پڑھئے درود پاک پڑھئے سو مرتبہ صلات تذبیر سے پہلے اس کے بہت بڑے اجراعات ہیں بہت فوائد ہیں اور جو ہو سکتا آپ نے گناہوں کی توبہ کریے اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر لیجئے اللہ ہمارے جائز تمناوں کو پوری کرے اللہ ہر حفاظت اللہ ہماری حفاظت فرمائے اے رحبا سے محفوظ کرے کیونکہ شیطانوں کی شیطانیت تو اتنی بڑھ چکی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتائے انہوں کو کچھ نہیں رہا سوائے اسلام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے یا اللہ ان کو یا نستین عبود کر دے اللہ ان کو زمین بوز کر دے اللہ سے یہی التجا ہے تو بحر الکیف آج شب برات ہے اور ہمارے شباب بچوں سے میرے چھوٹے بھائیوں سے ایک التجا ہے میری چپ بائکوں پہ نکل کر تکلیفیں مت دو لوگوں کو آپ اس میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں یہ لیکن اس کی بچے اس کی سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتی ہے وہ تکلیف پیڑل پمہ بند ہو جاتے ہیں جیسا شب محراج کے دن با تھا جو جس طریقے سے جلوس کی شکل میں جو بچے نکلتے وہ نکلنا نہیں چاہیے یہ عبادت کرنے کی رات ہے مسجدوں میں بیٹھئے عبادت کرئے درود شریف پڑھئے یاسین پڑھئے عیت الکرسی پڑھئے آپ کو جو آتا پڑھئے اگرچہ آپ کو نئی بھی آتا تو پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھئے آپ کو بھی جراعت حاصل ہوں گے یہ بائکوں پہ پھرنا چیخیں مارنا یہ ہم میں ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ چیز پھر ہم میں اور وہ غر مسلم میں فرق کیا رہے گا یہ بتائیے بھلا آپ لوگوں کو میری بات یہ خراب محسوس ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے چب اتروں پہ بیٹھ گئے ڈوم نے کھیل گئے وہ کھیل گئے یہ کھیل گئے یہ وہ رات نہیں ہے میرے بھائی یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے یہ رات خران پاک پڑھنے کی رات ہے یہ رات اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی رات ہے بھرلکیف آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا آپ لوگ آپ کے بھائی کا تو میں تو جو چیزیں برابر بولتا ہوں ڈنکی کی چون پہ بولتا ہوں اور حقیقت بولتا ہوں چاہے آپ لوگوں کو برا دیکھے بھلا دیکھے مگر یہ چیز ہے میں برابر بتاتا ہوں آپ دیکھئے شبہ میراج کے دن میں خود نظارہ کیا حالانکہ میرے کو لوگ بتائیں میں یقین نہیں کرا میں بولا کہ نینے ہمارے بچے ہمارے بھائیاں اتنا تو غیر ذمہ دار نہیں رہتے لیکن میں نے دیکھا آنکھوں سے کچھ بچوں نے گاڑییں بھگا رہے تھے ریس کر رہے تھے ٹیرینگ ہس رہے تھے اب اس کا ہر جانا ساری عوام کو بھوگتنا پڑا تیوہار تھا ابھی بھی ان کا تیوہار جھر رہا کچھ ہولی کے نام سے وہ کلریں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ کچھ بھی ڈالنے دو کرنے دو لیکن ہمارا کام ہے سب کے تیوہار کا احترام کرنا اور ان کا بھی کام بندہ ہے ہمارا احترام کرنا ہمارے تیوہاروں کا احترام کرنا لیکن یہ بہت کم کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے اس لئے ہر دن ایک نیا ایک بور ہے تھا خیر ایشوس تو بہت ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ مبارک بات دینا میرے لئے بہت ضروری تھا یہ مسج آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا دیکھئے میرے بھائیوں وہی مسجدوں میں بٹھئے دعائیں کیجئے اپنے گناہوں کی توبہ مانگئے اللہ کو راضی کر لیجئے دیکھئے آج ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ہم ہجاب کے نام پہ ہمارے بہنوں کو پریشان کیا جا رہا نخاب کے نام پہ ہمارے بہنوں کو پریشان کیا جا رہا اب یہ لوگ کے اگلی سادش ان کا منصوبہ آزان کے اوپر پابندے لگانے کی ہیں جبکہ یہ لوگ جس دن یہ کریں گے اس دن ان کو خود پتا چلے گا کہ مسلمان کون سے خوم ہیں ہم ہر چیز بردائش کرتے ہر چیز سہتے لیکن جہاں پہ آزان کے اور نماز کی بات آ جاتی ہم ان کی سات پشتی کو بھی معاف نہیں کرتے ان کی سات نسلوں کو بھی معاف نہیں کرتے خیر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے انشاءاللہ وہ چیزوں میں آنے کی اور ممبئی ہائی کورٹ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کھلا بول دیا کہ ہم ہجاب اور نخاب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہجاب بننے والوں کو بننے دو نہیں بننے والوں کو مت بننے دو ان کی یعنی کورٹ کا یہ آرڈر تھا یہ حکامات تھے اس کے کہ یہ ہجاب والوں کے ساتھ ہے یعنی ہماری بہت بڑی جیت ہوئی ایک ہی دیش کے اندر جو دو خانون بتائے گئے ایک کرناڑک کا ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف ججمنٹ دیا اور ممبئی ہائی کورٹ نے ہمارے ساتھ رہا اور ہمارے تعاید میں بتایا اس نے بھرکیف آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کو ابو فصل کی دل کی گہرہ اندر شبہ برات کی پرخلص مبارک بات پیشے دعاوں میں یاد رکھئے فضول میں باہر مت پھرئے فضول میں لوگوں کو تکلیف میں مت دالی اللہ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخراہ رکھئے ان گندی نسلوں سے باز رہیے کیونکہ یہ لوگ کیا چاہ رہے کیا کر رہے آپ لوگ کو اچھی طرح پتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ میرا بادہ ہے آپ لوگوں سے ان کی نسل نسل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ نسل نسل ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے اسلام کو دھکا نہیں لگے گا انشاءاللہ انہوں جو کرتے کرنے تو سب ان کے پچھوڑ میں جائیں گے انشاءاللہ ان کی کوئی چیز کی وہ نہیں ہے سمجھنا نہ ان کی کوئی اوقات ہے نہ ان کے کوئی پابندیوں کی اوقات ہے ان کا کام ہے دیش میں شر پیدا کرنا دیش میں ہند مسلمان کاٹ کھلنا لیکن انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ اس کم وقتوں کو ان دیمک کے کیڑوں کو نست نابود کر دے اللہ ان کو زمین بوز کر دے اللہ ان کو برباد کر دے اللہ ان کو برباد کر دے یہ ہم کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتی یہ لوگ ہمارا یہ ہی بتاؤں گا میں آپ کو تو بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیو جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو باپ آپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو اور اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو انشاءاللہ اوطالہ آنے والا وقت اور یہ بھی وقت اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جائے گا پابندی کریں گے اللہ سے گرگڑا کے دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اوطالہ ان کو ابھی جوا مل جائے گا بہرحالکیف انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے نمازوں کی پابندی کریے سلام